بیٹی کون ہے؟ شب ملا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ان کے پریجن بھی موجود ہے اس سمیں ہم آئی جی ایم سی کے جو پوست موٹم شیکشن ہے وہاں پر اس سمیں موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پریجن یہاں پر کھڑے ہیں اور ان کے پریجنوں کو نبی دن بعد ان کا شب ملا ہے ہم آپ کو بتا دیں یہ تیس نومبر دوہزار اکیس کو لا پتا تھے اور لگ بگ تین ماہ بعد ان کا شب نے ملایا اور اس کے لئے پولیس دوارہ ایک ایسائی ٹی بھی گٹھٹ کی گئی تھی اور اس کے بعد بات کی جائے تو نبی دنوں بعد جو ان کا شب ملا ہے اور ان کے پریجنوں کا کیا کہنا یہ بھی ہم آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے ہم پیاس کریں گے کہ ان کے پریجنوں سے بھی باتچت کر سکیں لیکن جس پرکار سے بات کی جائیں انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ تیس نومبر دوہزار اکیس سے وہ لا پتا تھے وہ گاڑی کی کشت جمع کروانے گھر سے گئے تھے اور اس کے بعد وہ گھر واپس نہیں لوٹے اور کل شامی انہیں سوچ نہ ملی کہ ان کا شب مل گیا ہے اور ابھی ان کے شب کو پوسٹ موٹم کے لیے آئی جیم سی لائے گیا ہے اور ان کے پریجن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پہنچے ہم ان سے پریاز کریں گے کہ کیا یہ گھٹنا ہے کیا یہ پورا معاملہ ہے اور ہم آپ کو بتا دے کل جو بدائک ٹھوکے بدائک راکش سنگہ ہے وہ بھی اس معاملے کو لے کر شملا پس پی سے ملے تھے اور جب کل شام کو سوچ نہ آئی ان کے پریجنوں کو کہ ان کا شب مل گیا ہے اور بات کریں گے ہم ان کے پریجنوں سے کی کیا پورا معاملہ ہے سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور یہ جو نبے دن سے لاپتا تھے کیا پورا معاملہ تھا کتنے کہاں سے لاپتا ہوئے تھے اور پولیس کا انہی اس میں کس طرح کر رہا ہے میرا نام منیشہ ہے جو میرے پاپا گم ہوئے تھے ٹیس مورمبر دوہزار ایس کو اور پچھلے کلون کا شب ملائے تو ملاؤ ہر ایک ڈرائے کیا ہم نے ڈونڈنے کی پولیس میں بھی کمپلینٹ بگارے کروائی بڑک کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ان لوگوں نے بس ہمارے کو مسٹائیڈ کیا کہ آپ ایف آئی آر کرو ہم لوگ ان کو گرفتار کر دے گی یہ چیز مجھے ڈی ایس پی لکویر سر نے کہا وہاں پہ ٹھیک ہے کیوں میں انہوں نے بولا کہ آپ ایف آئی آر کرو منیشہ اور جو ہے آپ تھانے اکیلے آنا کسی کو بتانا مت اور میں ان کو اسی ٹائم پہ گرفتار کر دوں گا اور انہوں نے کچھ بھی ایس ایکشن نہیں لیا ملاؤ ایک طریقے سے انہوں نے میرے کو ملاؤ نس گائیڈ کیا اور اسی طرح سے اے ایس پی سوشیل سر ہو گئے مانی کا میم ہو گئے ایس پی ملاؤ ہر انہوں نے ہمارے کو مسٹائیڈ کیا مجھے بولا کہ ان کا جو لائی ڈیڈکٹیو ٹیسٹ ہے وہ دو تاریخ ہو گا ہم لوگ وہاں پہنچے تو وہاں پہ کوئی پریزنٹی نہیں تھا وہ ایک تاریخ ہو گیا جب میں نے کال کیا تو انہوں نے بولا کہ بھی ایک تاریخ ہو گیا تو انہوں نے ہمارے کو مسٹائیڈ کیا اور جو لوگ اس میں پکڑے انہوں نے ہی سب کچھ کیا ہے انہیل ہو گیا اور انہیل اور سبیٹو پرکاش ارخ گھرٹو اور آپ کا جو ہے دینیش انہوں نے پاپا کو کچھ کیا ہے اب جس طرح سے پولیس کے پاس گئے تھے تو پولیس نے کیا اس میں کوئی بھی سیوگ آپ کو نہیں کیا یا جس طرح سے اتنے نفرے انہوں نے مسٹائیڈ کیا سر ہمارے کو بس انہوں نے اور کچھ نہیں اور کیا کچھ بھی نہیں پورے میں وہ وہاں پہ ڈونڈ آتے تھے آتے تھے چائے بسکٹ کھاتے تھے آرام سوار واپس چلے جاتے تھے تو اب یہ شب کب ملا اور کس کی مدد سے یہ لیے یہ ہم پندرہ دن پہلے ڈی جی پی سر سو ملے تھے تو انہوں نے ایک ایس آئی ٹی پرمک بنایا جس میں وریندرکالیا سر جو ہے پرمک ہے تو انہوں نے اپنی ٹیم سے انویسٹیگیشن ویارے کروائی تو پچھلے کال انہوں کو کامیابی ملی اس کے لیے میں سر کا بہت بہت دھنیواد کرتی ہوں کیونکہ جو تو ٹھوک پولیس تھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ملکہ ایک وہ کنگی یا پرس تک نہیں ڈونڈ پائے وہ وہاں پہ گھومتے تھے بس اور کچھ نہیں اب جس طرح سے آپ نے جس طرح سے بتایا کہ تین چار لوگوں پر شرکتے تھے کیا آپ کی دیمان مانگ رہی گی سکتا ہے اپنے سکاروں پر شاشن پولیس میری ڈیمانڈ رہے گی جیسے انہوں نے میرے پاپا کو تڑپا تڑپا کے مارا ہے سر ان لوگوں کو فانسی ہو ہم انصاف چاہتے ہیں سر فانسی ہو ان لوگوں کو بس اور کچھ نہیں چاہتے سر آپ کے جو پتا جی ہیں اوز دن گھر سے کہاں گئے تھے کسی کام سے گئے تھے کیا پورا معاملہ تھا وہ گھر سے کشت دیپوزٹ کرنے کے لیے گئے تھے سر گاڑی کی کشت جمع کرنی تھی تو اس دن وہ بھی دیپوزٹ نہیں ہوئی اور شام کو گھر واپس نہیں آئے وہ تو کیا ان کے ساتھ پہلے سے کوئی لڑائی جھگڑا تھا جو چار لوگ تھے اس طرح کا تھا پہلے ہاں اے ممی نے بتایا تھا مجھے جو بٹو ہے انیل اس کے ساتھ کچھ جھگڑا ہوا تھا پہلے ان کا تو انہوں نے ان کو جان سے ماننے کی وہ بولی تھی کہ ہم جان سے مار دے گئے تھے اس طرح سے بولا تھا اس طرح سے آپ نے چار لوگوں کے نام بتائیں تو پولیس کو آپ نے جب بتایا تھا تو پولیس نے ان کو کیا گرفتاری نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا مجھے ڈی ایس بی سر نے یہ بولا نا سر کہ تو مجھے اپنی ملک تو میری پہن جائسی ہے تو مجھے چھوڑ اپنا بھائی مان ٹھیک ہے تو میں نے بھی بولا کہ ٹھیک ہے میں نے سب گھر والوں سے لڑائی کر دی میں جو ہے سر سرکا سنوں گی اور جیسے جیسے وہ بڑھ رہا اور ویسے ویسے کروں گی انہوں نے بولا کہ آپ یہ یہ کر دو اس کے بعد میں ان کو ترانت گرفتار کر دوں گا پر آج تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ان لوگوں کی آپ کا نام کیا ہے میرے نام سیما بتیج آپ کے کیا لگتے سے میرا دیورتھا جی کیا پورا معاملہ ہے اور جس طرح سے آپ شک جتا رہے ہیں کہ یہ خطیا ہوئی ہے تو کیا نہیں شک نہیں سری یہ حقیقت ہے ان لوگوں نے چارہ دینے اس کو مار پیٹ کے جو ہے دبا دیا تیس نمبر کو گر سے گیا پھر شام کو پانچ بجے کے بعد انہوں نے پھون اٹھایا نہیں گر سے پھون کر رہے تھے انہوں نے پھون نہیں اٹھایا پھر ہم پھون کرتے رہے انہوں نے پھون نہیں اٹھایا پھر ان کے ساتھ ایک گودو اور پرکاش تھا اور انیل اور بیٹو اور انیل اور دینیش یہ چاروں ان کے ساتھ تھے اور ان چاروں نے اس کو مارا کٹا اور ان کے اور ہاتھ بھی پرے کٹے آگے سے ہاتھ اور پاؤں بگیرہ ملدویاں جیسے ہارے ہی نہیں ہیں کٹ کوٹ کے جھاڑی کنیچوں کو رکھ دیا اور ٹھےو کی پولیس نے مارکو اتنا گھوم را کیا اثر کہ میں بول نہیں سکتی ملدو ایسے نکمیں آدمین کو نا ملدو بھگوان موت دے با کی تو کیا بھوڑنا ایسے نکمیں آدمین کے لیے جن کو سرکار ایسے لوگ کو بھرتی کرتی ہے ان نے مارکو اتنا گھوم را کیا کہ آج ادھر آ جاؤ آپ لوگ ماؤ گا آ جاؤ پھر ہم سارے لوگ ماؤ گا آگے اب باس اماؤ گا چلو باس اماؤ گا آئے سارے مارکو گھوم را کر کے کر کے اور ادھر آ جاؤ تم ادھر آ جاؤ پر ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا جبکی سی آئی ڈین انہوں نے سی آئی ڈین انہوں نے پلا دن میں ڈونڈ کے دے دیا مارک بس میں یہی چاہتی ہوں کہ ان کو کڑی سی کڑی سازا ملے ان کو پھانسی ہونی چاہیے جب ان نے اتنا بڑا گھوم را کیا پولیس نے مارکو اتنا گھوم را کیا گھوم را کیا وہ مارادیوں کو مارا انہوں نے دبا کے رکھا جھاڑیوں میں دو کلومیٹر کے دائرے میں رون سکی پولیس تو ان کو پھانسی ہونی چاہیے جو چار اجمی ہے جس طرح سے پولیس پہ آپ نے آروق لگائے کہ گھوم را کیا اور اس طرح تو کیا یہ نہیں ایسے پولیس اپسروں کے خلاب بھی کاروائی ہونی چاہیے ہونی چاہیے جی ہونی چاہیے ان کو پر کاروائی ہونی چاہیے اور ان کو جے اس پد سے ہٹانا چاہیے اور ان کو وہ میں نام بھول گئی کیا بھولتے ان کو گارت مٹانا چاہیے ان کا وہی کام ہے اس لائک ہے نہیں اٹھے ہو کی پولیس میرا یہ کہنا ہے شہب آپ کو کہاں سے ملا کہاں سے پرابت ہوئا اور کب آپ کو سوچنے میں وہ دو کلومیٹر کی دوری میں تھی جیسے ہمارے گھر پیچھ چکا ہے اور دو کلومیٹر جگہ کا نام کیا ہے وہاں کا نام ہاں ہوگئے وہاں کا نام نارٹی نالا کیا سبورتے وہاں کا نام کچھ لائپتہ کہاں سے ہوئے تھے وہاں سے ہوئے تو ملو چار سو میٹر دور تھے نچے جھاڑیوں میں نچے کھاڑے میں ان کو رکھا تھا پھر اب ہاتھ بھی نہیں ہے پاو میں نہیں ہے یہ تو انہی لوگ نے اس کو مارا اس کے ہاتھ بھی کٹے اور پھر مارا کھاڑیوں میں پہچان کیسے ہوئی کپڑے سوئی سوئی پہچان تو ہوئی جاتی سر اور کوئی چیزیں ملی ہے ہاں جی ان کا پرس ملا ان کا مومبائل ملا ہاں جی اپنے آدمی کی پہچان کیسے نہیں ہوگی سر اب جو دوسری کی بھی پہچان رہتی ہیں تو جو تو روزک آدمی گھر میں رہے گا اس کی پہچان کیسے نہیں ہوگی سر ہاں جی یہ بات اور آپ ساپتہ پہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ساپتہ پہ کہا ہے کہ ان کی ہتھیا کی گئی ہے اور اس معاملے کو لے کر جس طرح سے 30 نومبر 2021 کو وہ لاپتا ہوئے تھے جب وہ گھر نہیں لوٹے پون پر بھی سمپرک پریجنوں دوارہ کیا گیا جب وہ گھر نہیں لوٹے تو ان کے دوارہ پولیس میں سوچنا دی گئی اور پولیس دوارہ ایک سائی ٹی بھی گھٹیت کی گئی تھی اور انہوں نے ٹھیک پولیس پر آروپ لگائے ہیں کہ ان کے دوارہ ٹھیک ڈھنک سے اس پر کارے نہیں کیا گیا انویسٹیکشن نہیں کی گئی اور وہیں پر جب یہ ڈی جی پی مہودے سے ملے تو اس کے بعد ایک سائی ٹی گھٹیت کی گئی اور پندرہ دن بعد ان کا شب وہیں گھر قسمی پچار سو میٹر دوری پر ملا ہے اور جو ان کا شب ملا ہے وہ کشت مکشت پریشتی تھی میں یہاں پر ملا ہے یہاں پر اور بھی ان کے پریجن ہیں ہم ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے روی کمار جی کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے ان پرستیفیوں میں یہ شب ملا اور نبے دن کے بعد پتا چلا ہے بہت شرمناک ہے جو وہاں کی جو پولیس پرشاشن ہیں وہاں کا جو افسر ہیں جن کو اس بات کی جانکاری پریوار دوارہ پہلے دے دی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ دھونڈ نہیں پائے اور یہ پریوار در در کی ٹھوکرے کھاتا رہا ہمانچل پردیش کے جو ہمارے آئی جی ہیں مشرا جی ان سے ملے ایس آئی ٹی گھٹھی تو ہی اس کے اوپرانت بھی کوئی جانچ کا کوئی مکھ نہیں کھلا کوئی گرفتاری نہیں ہوئی اور نہ ہی وہاں پر یہ جو بتا رہے ہیں جس پرکار کی یہ ہتیا ہے اور ہتیا گا ان کو پوری طرح سے شک کہے گی یہ ہتیا ہے شک بھی نہیں ہتیا ہے تو اس طرح کی جو یہ گھٹنا ہے یہ بہت شرمناک ہے اور پولیس کی جو کاریا پر نالی ہے وہاں ٹھوک پولیس پرشاشن کی جو کاریا پر نالی ہے وہ سندہے کے گہرے میں ہیں اور اس پرکار جس پرکار جو ہے اب یہ بتا رہے ہیں کہ پندرہ دن پہلے جو ہے وہاں کے جو ہمارے ڈی جی پی ہمارے پردیش ہے سنجے کنڈو جی ان سے انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک ہمارے جو پردیش کے جو سی آئی ڈی کے جو آئی جی کاریا جی ہے اور جو سی آئی ڈی کی ٹیم نے جو بہترین کام کرتے ہوئے چند دنوں میں ہی جو ہے اس کیس کو سلجھا دیا تو اسے یہ پرتیت ہوتا ہے کہ جو یہاں کا جو ٹھوک کا جو پولیس پرشاشن ہے پوری طرح سے نکارہ ہے اور ہمارے پردیش میں انہوں سوچی جاتی کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی جو بارداتیں ہو رہی ہیں یہ بہت شرمناک ہے اور ان چیزوں کو جو ہے سمجھنا چاہیے اور سرکاروں کو جو ہے دھیان دینا چاہیے کیونکہ یہ ہم اس معاملوں کو لے کے بہت گمبیر ہے اور ایسے ہی کئی معاملے ہیں جو لوگ انہوں نے تو سنگرش کی ہے یہ مدو گرمالتا جی ہے یہ بچی ہے بچاری انہوں نے لگاتار اتنی پریشانی کے باوجود کوئی اور ہوتا تو ہیمت آر دیتا لیکن انہوں نے لگاتار سنگرش جاری رکھا اس پی مہدے سے ملے اس پی شملا دوارا جو ہے جانچ کو لے کر جو ہے کہ بھی ہم اس کو کریں گے لیکن وہ جو نکارہ پرشاشن جو ہے اس کے مادیم سے جو ہے یہ جانچ کو جلدی نہیں سلجا پائے اور اس تھیتی میں اگر یہ ڈیڈ بوڈی پہلے ملتی تو کئی چیزوں کا پتہ ہوتا لیکن اب جو ہے یہ بہت شرمناک ہے جو مانگ کرتے ہیں ہم سیدھے طور پر مانگ کرتے ہیں کہ جو بھی وہاں پر جو جس نے جو یہ لاپروائی بڑھتی ہے جسی کو جو یہ بریوار بتا رہا ہے کہ یہ حتیہ ہے اور اس کو لے کر جو ہے جو ہے جن کے اوپر ان کا شک ہے ان کو گرفتار کیا جائے اور اس کا جو ہے اس معاملے کو جو ہے فاسٹرے کھورٹ میں جو ہے اس معاملے کو جو ہے چلایا جائے تاکہ جلدی سے جلدی دوشیوں کو سجا ہو اور اس پی سیدھے ہم فانسی کی مانگ کرتے ہیں اور دوشیوں کو جو ہے فانسی کی سجا دی جائے بھوڑا شکریہ اور جس طرح سے سافت طور پر ان کا کہنا ہے کہ جو بھی اس معاملے میں سنلپت ہیں دوشی ان پر کڑی کاروائی ہونی چاہیے اور جل سے جلد اس معاملے پر فینسلہ ہونا چاہیے مدو جی کیا لگتے تھے میرے برادر تھے برادر تھے ریال بوا کے بیٹے تھے کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ جس طرح سے نبے دن بعد ان کا شوکشت بکشت حالت میں ملا ہے تو کیا مانگ کرتے ہیں مانگ بڑی کلیر ہے جی دیکھو یہ بلکل جو ہے ان کی حتیہ کی گئی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ہم پہلے دن سے ہی بورے تھے جب ہمارے کو پتہ لگا جب انہوں نے چار لوگوں سے میں نے بھی پہلے بات کی انہوں نے ایک دوسرے کو پرتے روکیا کہ اس کے ساتھ گیا اس کے ساتھ گیا ہو گیا تب ہی پتہ لگ گیا تھا بلکل کلیر تھا لیکن پولیس نے جو آناکانی کی اس کی وجہ سے یہ دلے گوا روز ادھر سے پولیس گھومتی تھی جہاں پر ڈیڈ بوڈی ملی ہے اور انہوں نے کہ روز کیمرے گھوائیں روز خوضی کتے گھوائیں اور انہوں نے جو ہے بوڈی کی طرف جھان نہیں دیا پولیس ٹھےوک پولیس تو ایک جگہ ہے لیکن اس کے بعد ہم نے جو جیسے تیس تاریخ کو وہ مسنگ تھے تو ہم نے جو ہے پانچ تاریخ کو ایس پی مونکا کو رپورٹ کر دی کہ آپ ہماری مدد کریں لیکن انہوں نے کوئی مدد نہیں کی میں بولوں ایس پی جو ہے پھر ہم نے جو ہے دس تاریخ کو دس دیسمبر کو ہم نے آئی جی ہمان شمیشرا سے بھی اپروچ کیا کہ پلیس آپ ہماری مدد کریں تھےوک پرشاہشن کچھ نہیں کر رہا تو انہوں نے بھی آناکانی کی ماملے کو بلکل بھی گھمبرتہ سے نہیں لیا تیس دیسمبر کو ہم ای ڈی جی لو اینڈ اورڈر آشوک تیواری جی سے ملے انہوں نے بھی ماملے کو گھمبرتہ سے نہیں لیا لیکن ہٹ پھر کے جب ہم ڈی جی صاحب سے ملے ڈی جی پی کنڈو صاحب سے ملے کنڈو صاحب نے بھی بولا میرے کو جب کہا کہ ہم ایس آئی ٹی بناتے میں نے منا کیا کہ ایس آئی ٹی نہیں بناتے ایس آئی ٹی تو سوشیل جی کیا دیکھشتہ میں پہلے بھی بناتے انہوں نے تو لپا پو تھی کیا تو پھر میں نے کہا کہ کہ نہیں 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 میں کالیا جی کو اس میں لگاتا ہوں تب میں نے دیکھا کہ کالیا جی کو پیشلے چار سالوں سے ہمارے مدد کر رہے تھے وہ تو پھر میں نے کو لگا ٹھیک ہے اگر کالیا جی کو آپ لگاتے تو بہت اچھی بات ہے تو کالیا جی نے ویسا رزلٹ بھی دیا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم تو لڑے ہم دن رات چلتے رہے نبے دن تک ہم نے سانس نہیں لیا ہم نے کیا کیا نہیں اور ان بچوں کا خرچہ بھی ہوا سب کچھ ہوا لیکن جو عام جنوانس ہوگا وہ تو گھر میں بیٹھ جائے گا دکھ کی بات یہ ہے کہ دی جی بی سے ملے اے ڈی جی سے ملے آئی جی میشرا سے ملے ایس پی مونیکا سے ملے سوشیل سے ملے ڈی ایس پی سے ملے کسی نے کچھ نہیں کیا میں کہتا ہوں ان لوگوں کو لو اینڈ آرڈر کے پد پر رہنے کا کوئی عدی کار اب کیا مانگ کرتے ہیں سرکار ہاں جی ہماری ایک ہی مانگے اپرادی تو اپراد کرتے ہیں ان کو اپراد کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن یہ لوگ کیا کر رہے اے ڈی جی سے لے کر آئی جی سے لے کر ایس پی سے لے کر انہوں نے اتنا بڑا دھکھا ہمارے ساتھ کیوں کیا کیوں وہ دو کلومیٹر کے دائرے میں جو ہے کیوں نہیں وہ کیا نامی اس کو ڈونڈ پائے کیا سمس سے آئی ان کو کیا ان کے بعد انسٹومنٹ نہیں ہے یا ان کے ساتھ ملی بھگتی ان کو بلکل بھی نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مانگے چنیا لے اس میں سو موٹو ایکشن لے اور ان کو میں تو کہتا ہوں کہ ان کا پولیس واؤو کا لائب ڈیریکٹری ٹیسٹ ہونا چاہیے سب کا اے ڈی جی سے لے کر نیچے تک جتنے بھی اس میں تھے سب کا ہونا چاہیے اور یہ جو اتنے بہت نکارہ ہے یہ جو مرضی کرے ان کے من میں جو مرضی آئے وہ کرے لیکن اگر ان کو لو ان اوڈر کی اے ڈی جی لو ان اوڈر شوکتیواری اے ڈی جی آئی جی مشرا اور سوری آئی جی مشرا ہیمنشو مشرا انڈ ایس پی مونکا ان کو بلکل بھی ادھیکار نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے اس کو فون کیے کہ آپ کی پیتا جی ملے نہیں آپ کی پیتا جی ان کو فون نہیں آیا یہ بڑے دکھت ہے اس طرح کہ ان کو کوئی ادھیکار نہیں ہے اس کو ان کو جو ہے پرخواست کر دینا چاہیے تو آپ نے سنا کی صاف طور پر ان کا کہنا ہے کہ جو بھی اس میں معاملے میں آروپی ہے ان پر کڑی سے کلی کاروائی ہونے چاہیے تو اس لائف شریم میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جو نبی دن سے ایک تیپن بھرشی عویتی لا پتا تھے کھوک سے لا پتا تھے اور اس کے بعد نبی دن بعد ان کا شب ملا ہے اور شت وکشت حالت میں یہ شب ملا ہے اور اب ان کی پولیس پرشاسن سے بھی مانگا ہے کہ دوشیوں پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے پھر جاز ایسال پھر جزر نبی دوشی پھر جزر ایسال